بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولہ الكریم اما بعد ارے عزیزو اور بھائیو بیان سننے والو میں نے عرض کیا تھا دو تین دن پہلے جب اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ تعالی بیانات کی ترطیب دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے تو اس میں میں نے بات عرض کی ضروری نہیں ہے کہ ہر دن بیان ہو کبھی کسی کتاب سے کوئی مضمون پڑھ کے سنایا جائے گا کبھی کچھ میں دینی گفتگو کر لوں گا اسی کی حادیث قرآن سنت کی روشنی میں اور کبھی کسی اللہ والے کا کوئی ایسا نفع بخش مضمون ہو کوئی اصلاحی خط ہو اس طرح کا کوئی جواب ہو جو سب کے لئے مفید و نافع بارحال تو میرے عزیزو آج بندے ناچیز حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شوق وطن سے پڑھ کے سنا رہا ہے میں نے عرض کیا کہ حالات کے تقادے کے اعتبار سے کبھی کبھی بہت سی ضروری باتیں کرنی پڑتی ہے ایک ہوتا ہے رسمی بیان یعنی بقرید کا موقع آیا تو قربانی پہ بیان کرو رمضان کا موقع آیا تو روزے پہ بیان کرو اور فلا غزوے کا موقع آیا اس غزوے پہ بیان کرو اور ایک ہوتا ہے کہ اس وقت میں لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے جی آج بھی ہمارے یہاں میرے خواہد سے تین یا چار جنازے ہوئے اور اس طرح بہت سے مختلف ملکوں کے مختلف علاقوں میں بیماری جو پھیلی ہے تو یہ صورتحال چلی ہوئی ہے اس لیے مجھے اور آپ کو بحیثیت ایمان والا ہونے کے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہمارا ایک ایمان ہے الحمدللہ اور ہم آخر کمانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ موت ختم ہو جانے اور مر جانے یعنی مٹ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو انتقال من عالمن الى عالمن ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف میرے عزیزو چلے جانے کا نام ہے اور وہ عالم ہمارا اصلی وطن ہے اور وہاں ہر صورت میں جانا ہی ہے اس سے کسی کو مفر نہیں بچ نہیں سکتا کوئی بیچہ ہے مومن ہو منافق ہو کافر ہو فاسق ہو مشرق ہو فاجر ہو جو بھی ہو ایمان والا ہو جو بھی ہو سب کو جانا ہے کل نفس دائقت الموت تو بہرحال اس لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آج آپ کو میں تمہید لمبی نہیں کرتا بس حضرت تانوی قدس سے رہو کی کتاب شوق وطن سے بڑے پیارے پیارے بڑے عمدہ عمدہ مفید و نفع بخش مضمون مضامین اور یہ سمجھ یہ جیسے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسا ماجون اور ایسا جوارش اور ایسی دل کی مفرح فرعت و ضرور بخشنے والی غزہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور میں صرف پیش کرنے والا ہوں آگے بڑھانے والا ہوں ایرے عزیزو باتیں تو یہ سب وحی کی ہے اور وحی کے بغیر ہمیں آخرت کی کسی بات کا علم ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ہم وہاں جائیں اور لوٹ کے آئیں یہ نہیں ہوا ہے نہ ہوا نہ ہوگا جی ہاں جو مر گیا جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا اب وہ دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں تو میرے عزیزو پندرہ ایک منٹ کے لیے یہ جو ہمارا وقت ہوتا ہے دھیان سے سنو اور پھر سنو جیسے میں نے کل کہا تھا یہ اسی کی قسط دوم ہے مجھے ان مدامین کو بیان کرنا ہے تاکہ قلب سے وحشت اور غفل اور ڈر اور بلا وجہ کا خوف اور مایوسی اور ناومیدی یہ سب ختم ہو ہم سمجھیں کہ دنیا کی زندگی ٹمپریری اور عارضی ہے اور ہمیں اس کو صحیح طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ گزار کر اپنے اصل وطن کی تیاری کرنی ہے اور وہاں جانا ہے اور وہاں بڑی ملاقاتیں ہیں اور بڑا عمدہ مزے کی کیا بتاؤں بس وہاں کی جو نعمتیں ہیں جی وہ اس قدر نعمتیں اللہ نے اس قدر انتظام کیا ہے وہاں ایمان والے کے لئے اسی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا یہ مضمون چلو سن لو پہلے حضرت تھانوی قدس سے رہو شوق وطن میں فرماتے ہیں فائدہ برزخ کے متعلق روایتیں تو بے شمار ہیں مگر ان میں سے اس گیارویں باب میں صرف ستائیس حدیثیں بطور نمونہ نقل کی ہیں ان ستائیس حدیثوں میں ماں کچھ اس سے پہلے بابوں کی حدیثوں کے کیا کیا معلوم ہوا سنیے برزخ کا عیش و آرام اور اعزاز و اکرام پوری طرح سے ذکر ہو گیا کیونکہ جسمانی اور روحانی نعمت اور خوشی کی قسمیں صرف تین یہ ہیں نمبر ایک تکلیفوں سے محفوظ رہنا مکان کا کشادہ ہونا حاکم کے نزدیک مقبول ہونا مددگاروں کی پناہ میں ہونا حاکم کا مہربان ہونا کسی ساتھی غمگسار کے پاس ہونا اندھیرے میں روشن ہونا قرآن شریف کا پڑھنا نماز پڑھنا دوستوں اور عزیزوں اقارب سے ملنا جلنا پاس آنے والوں سے دل بستگی ہونا کھانے پینے میں فراخی ہونا خصوصا جنت کی نعمتیں کھانا پینا عمدہ فرش ہونا عمدہ لباس ہونا ہوا اور ہوادار شاندار عمدہ مکان ہونا خصوصا جنت کی ہوا آتی ہو تفریح کے لیے باغ ہونا خوشی کی خبریں سننا اور آپس میں جان پہچان ہونا قیامگاہ کا عالی شان ہونا جنت کے درخت سے عالی کون سی قیامگاہ ہوگی اپنا مقام جنت میں اپنی آنکھ سے دیکھنا میرا عزیزوں سن رہے ہو میں خود نہیں اپنی باتیں کر رہا ہوں حضرت حکیم العمد مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی باتیں سنا رہا ہوں اور میں نے عرض کیا آج سناؤں گا ہی یہی چیزیں سناؤں گا خود اپنی بات نہیں کرتا فرمایا مذکورہ حدیثوں میں ان سب چیزوں کی خبر ہے اس میں عیش کا تمام سامانہ گیا اس سے صاف ثابت ہے کہ جو بات عوام کے خیال میں جمی ہوئی ہے کہ مردے یوں ہی بے قس بے بس تنہائی میں پڑے ہوئے گھٹا کریں گے یہ خیال غلط ہے بلکہ دنیا میں جس قدر سامان عیش کا کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ سب بلکہ اس سے زیادہ اور عمدہ عالم برزخ میں نصیب ہوگا بعض کے سامان عیش ایسے ہیں کہ وہ وہاں نہ ہوں گے جیسے نکاح وغیرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں غلبہ روحانی کیفیت کو ہوتا ہے اور یہ جسمانی کیفیتیں اور جذبات کل عدم ہو جاتے ہیں اس واسطے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ قیامت یعنی قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی جنت میں جائیں گے تو پھر وہی دنیا کا جسم مل جائے گا لہذا وہ جذبات بھی پیدا ہوں گے اور خورے ملیں گی اور سنو میرے بھائیو یہ سب وہی کے حضرت کے مضامین سنا رہا ہوں روایات سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا مومن کا تعفہ مسلمان کا تعفہ یعنی مرغوب اور پسندیدہ چیز موت ہے مومن کا تعفہ تعفد الموت مومن یا الموت اپنے لیے بھی میں سنا رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے سنا رہا ہوں ساتھیوں کے لیے دوستوں کے لیے پریشان نہ ہو ہم بس اللہ کے حکموں پہ جمع آگے سنو حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی موت کو ناگوار سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے دین میں خرابی پڑھنے سے بہتر ہے یعنی موت میں یہ نفع ہے کہ پھر دین بگڑنے کا اندیشہ نہیں اور حیات و زندگی میں اس کا خوف لگا ہے خصوصا جب کہ اس کے اسباب بھی جمع ہو نعوذ باللہ من ذالک جیسے آج کل اسباب جمع ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا جیل خانہ اور مقام قہد ہے اللہ اکبر سنہے ہو بھائیو دنیا مومن کا جیل خانہ اور مقام قہد ہے فرمایا کہ راحت اور نعمت دونوں کم ہے سو جب مومن دنیا کو چھوڑتا ہے تو جیل خانہ اور مقام قہد کو چھوڑتا ہے کیونکہ آخرت میں راحت اور نعمت آخرت میں راحت اور نعمت دونوں کامل ہیں آخرت میں راحت اور نعمت دونوں کامل ہیں ظاہر ہے وہاں دونوں اعلیٰ درجے کی ملے گی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے زبردس بات ہے سنو غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کیا دعا فرمائی اللہم حب بالموت الى من یعلم ان محمد انی رسول اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ترجمہ سنا رہا ہوں دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی جو شخص میرے رسول ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے موت کو اس کا محبوب بنا دیجئے ہاں میں تھوڑا سے ایک دو جملہ بڑھا دوں میرے عزیزوں میرے پیاروں جو چیز محبوب ہو تو اس کے آنے سے وحشت گھبراہت در خوف کیوں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ایمان رکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اس کے لئے دعا فرمائے ہیں اے اللہ اس کے لئے تو موت کو محبوب فرما دیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری نصیحت یاد رکھو تو تم کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہونی چاہیے موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہونی چاہیے جی اندازہ لگائیے اس سے اور سنو بھائیو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو نہیں مرنے کو اس مثال کے مشابہ بتا ہوں یہ حضور اس کی بات بتا رہا ہوں سنو سمجھ لینا دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو اس مثال کے مشابہ پاتا ہوں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے یعنی استنگی و تاریکی سے دنیا کی کشادگی میں آتا ہے کہ آنے کے قبل اس کو بڑی راحت کی جگہ سمجھتا تھا مگر دنیا کی راحت و لذت دیکھ کر پھر وہاں جانا نہیں چاہتا مگر دنیا کی راحت و لذت دیکھ کر پھر وہاں جانا نہیں چاہتا مضمون میں نے کل حضرت تانوی قدس سر رہو کے ملفوزات سے سنایا تھا مگر ظاہر ہے احادیث مبارکہ کا نور الگ ہے ہاں بزرگوں کی باتوں کا نور اپنا ہے مگر احادیث مبارکہ کا نور میرے عزیز و الگ ہے اس لئے میرا جی چاہا یہ سب باتیں حادیث شریفہ سے بھی سنا دی جائے تو بھائیو کیا سنایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو اس مثال کے مشابہ پاتا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے آنیستنگی و تاریخی سے دنیا کی کشادگی میں آتا ہے کہ آنے سے قبل اس کو بڑی راحت کی جگہ سمجھتا تھا مگر دنیا کی راحت و لذت دیکھ کر پھر وہاں جانا نہیں چاہتا اسی طرح دنیا میں وہ آخرت سے گھبراتا ہے ہم سب بظاہر گھبراتے ہیں جی جی ہم سب بظاہر گھبراتے ہیں بگر کیا ہے روایت میں اسی طرح دنیا میں وہ آخرت سے گھبراتا ہے مگر وہاں جا کر پھر یہاں آنا پسند نہ کرے گا مگر وہاں جا کر پھر یہاں آنا پسند نہ کرے گا ہائے ہائے سبحان اللہ اللہ عز و جل میرا آپ کا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے میرے عزیزوں بلکل سچ ہے اور برحق ہے بلکل سچ ہے اور برحق ہے جو وہاں جائے گا اور نعمتوں میں ہوگا جی تو کیا مطلب ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس حموم غموم کی دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا اکھی تمنا کرے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سنو مزا آ جائے گا دل خوشیوں سے جھوم اٹھے گا فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرحوم بندے اس طرح آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں اللہ اکبر پھر سے سنو بھائیو حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا تعالی کے مرحوم بندے اس طرح آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں آئے پھر ان میں سے بازے کہتے ہیں کہ ذرا اس کو محلت دو کہ دم لے لیں کیونکہ دنیا میں یہ بڑے کرب میں تھا بیچینی میں تھا پریجانی میں تھا آئے آئے بعد اس کے ان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ فلانے شخص کا کیا حال ہے اور فلان عورت کا کیا حال ہے کیا اس نے نکاح کر لیا ہے پھر اگر ایسے شخص کا حال پوچھ بیٹھے جو اس شخص سے پہلے مر چکا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے تو انہا لیلہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ بس اس کو اس کے ٹھکانے یعنی دوزک کی طرف لے جایا گیا سو وہ جانے کی بھی بری جگہ ہے اور رہنے کی بھی بری جگہ ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے عمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان اور خاندان والوں کے سامنے جو کہ آخرت میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں سن رہے ہو بھائیو ہاں اگر عمل نیک ہوا تو خوش اور بشاش ہوتے ہیں ارشاد و بشاش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں جی ہاں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے سو اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے اور ان پر گنہگار کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ جل جلالہ اس کے دل میں نیکی ڈال جو تیری رضا اور قربوں کا سبب ہو جاوے میرے پیارے سامعین بھائیو سننے والوں اور سننے والیو یہ سب روایات سنائی جا رہی ہیں معلوم ہوا ہمارے والدین اقاری باعزہ اور ہمارے مشایق اور ہمارے علماء جو ایسے تعلق والے تھے نا اور وہ دنیا سے گئے ہاں اے زب پیش ہو رہا ہے حضرت سعیر ابن جبیر رضی اللہ اور ان کی دعائیں بھی ہیں ان کی دعائیں بھی ہیں ہاں حضرت سعیر ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی اولاد آئے ہائے عالمِ ارواح میں اس طرح اس کا استقبال کرتی ہے جیسے کسی باہر گئے ہوئے کا آنے کا وقت استقبال کیا کرتی ہے سبعالاللہ میں نے کل سمجھایا تھا کہ آپ ائرپورٹ پہ آئے ہیں کہیں سے ریاض اور جدہ سے اور دبئی سے اور انڈیا سے اور پاکستان سے اور افریقہ سے اب وہ سب رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں وہ جو آپ کے لوگ چلے گئے اہلِ تعلق جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں نا اس طرح وہ آخر انتظار میں وہاں تردر گمرات کہے کی ہے اگر کچھ کو چھوڑ رہے ہو تو اچھوں میں جا رہے ہو اچھوں میں جا رہے ہو میرے پیارو حضرتِ ثابت بنانی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ہم کوئی روایت پہنچی کہ جب کوئی مرتا ہے تو عالمِ ارواح ہمیں پہنچنے کے وقت اس کے اہل و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں اس کو ہر چہار طرف سے گھیل لیتے ہیں اور وہ اس سے مل کر اور یہ ان سے مل کر اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنے گھر آتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن عبدینار رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو میت مرتی ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے اپنے جسد و جسم کو دیکھتی ہے کہ کس طرح غصل دیا جا رہا ہے کس طرح کفن دے رہے ہیں اور کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں اور لاش ابھی تختے پر ہی ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں لوگ دیکھو یہ کیسے تمہاری تعریف کر رہے ہیں یعنی اس کو سناتے ہیں تاکہ جب وہ سنیں تو سن کر کہ دل خوش ہو اور دل خوش ہو کہ وہ سمجھے کہ آگے بھی مجھے بہت کچھ نعمتیں اور بہت چیزیں اللہ تعالیٰ کی درف سے جلدی ہی نصیب ہونے والی اور ملنے والی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان خواہ مرد ہو یعورت شب جمعہ یا روز جمعہ کو افات پاتا ہے وہ عذاب قبر اور امتحان قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا عساب ملے گا اور قیامت میں وہ اس طرح آوے گا کہ اس کے ساتھ یا تو وہ گواہ ہوں گے جو اس کی بلائی کی گواہی دیں گے یا کوئی محری سند ہوگی اس کے اچھے اچھے اعمال پر لگی ہوئی جی ہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے غیر مولد یعنی غیر وطن میں مر جاتا ہے سنو میرے بھائیو وہ اپنے وطن میں نہیں ہے دنیا دار لوگ تو اس کو بڑا عیر سمجھتے ہیں یہاں تک کہ جو بے وطن مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو کس کس طرح کر کے وطن مگاتے ہیں خلاف سنت و شریعت پیارے نبی کی بات سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے غیر مولد یعنی غیر وطن میں مر جاتا ہے تو اس کے مولد وطن سے لے کر جہاں اس کا چلنا پھرنا ختم ہو گیا ہے یعنی جہاں وہ مرا ہے وہاں تک اس کے لیے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے مجدد تھانوی فائدے کے تحت نقل کرتے ہیں اس سے پردیس میں مرنے کی فضیلت ثابت ہوئی جس سے اکثر محبان دنیا گھبراتے ہیں جس سے اکثر محبان دنیا گھبراتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی سب احوال میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا بندے پر اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنی قبر کے گڑھے میں رکھا جاتا ہے جب وہ اپنی قبر کے گڑھے میں رکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا جب عالم مر جاتا ہے اللہ تعالی اس کے علم کی ایک صورت بناتا ہے وہ قیامت تک اس کا نیس رہتا ہے اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کو اس سے ہٹا دیتا ہے حضرت تانوی فرماتے ہیں اگر اس دنیا کے کیڑے مکوڑے مراد ہیں تب یہ حکم غالباً کسی کسی خاص عالم کے لیے ہے اور اگر عالم برزق کے وہ کیڑے مکوڑے مراد ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے تو ہر عالم کے لیے ہو سکتا ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علی السلام کے پاس وحی بھیجی علماء اور طلباء دین سیکھنے اور سکھانے والے خاص طور سے سنیں کیا وحی بھیجی کہ خیر یعنی علم دین سیکھو لوگوں کو سکھاؤ علم دین سیکھو لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میں معلم اور طالب علم کے لیے ان کی قبروں کو منور رکھتا ہوں تاکہ وہ اس مکان میں گھبرائیں نہیں دیکھا معلم یعنی دین سکھانے والا اور اسی طرح دین کا سیکھنے والا طالب علم دونوں کی کس قدر فضیلت ثابت ہوئی کس قدر فضیلت اس سے ثابت ہوئی حضرت انس سند زعیب کے ساتھ مروی ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ابھی ابھی دنیا سے بہت سے لوگ دنیا سے لقصت ہوئے اور وہ کب گئے ابھی رمضان کے مہینے میں گئے ہے بڑی فضیلت ہے رمضان کے مہینے میں دنیا سے جانے کی میرے عزیز و بڑی فضیلت ہے عذاب قبر سے بچنے کا ایک نسخہ زمین عرض کرتا ہوں سورہ ملک کی روزانہ تلاوت روزانہ رات کوئی شایئے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت اور چغلی کرنے سے بچو اور اسی طرح پیشاب کے چھیٹوں سے اس کو مردوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں ملتی سن رہے ہو بھائیو ہمارے کتنے معاملات ہوتے اور وسیعت نہیں کرتے میں ایک جن بتایا تھا جس کے کچھ معاملات ہوں تو دو تین راتے بھی وسیعت کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے پوری روایت سنائی دی جو وسیعت کے ساتھ مرا جی وہ شہادت کی موت مرا اور حق کے اوپر مرا اور دین اسلام پر مرا وغیرہ بہت سے فضائل ہیں بارہ حال جو شخص بلا وسیعت کے مرتا ہے اس کو مردوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں ملتی ارض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مردے بھی باہم کلام کرتے ہیں فرمایا ہاں اور باہم ملتے جلتے بھی ہیں کلام بھی کرتے ہیں اور باہم ملتے جلتے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے بھائی مسلمان کی قبر پر گزرتا ہے جس کو دنیا میں پہچانتا تھا اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے حضرت کعب بن مالک رسول اللہ نے رشایت فرمایا مومن کی روح ایک پرندے کے قالم میں جنت کے درخت میں جانگوزی رہتی ہے یہاں تک قیامت کے روز اللہ تعالی اس کو اس کے جسد کی طرف واپس لیا وے جی ہاں یہ پرندے کی اس کا مطلب وہ نہیں جیسے ہندو لوگ کہتے کہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جاتے نہیں جس طرح سے جہاز میں بیعت کے آدمی سفر میں جاتا ہے اس انداز سے یہ معاملہ ہوتا ہے جی ہاں نبی کریم صلی اللہ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مرد آبس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے قالم میں ہوتی ہے تو اگر پرندے نے ایک روایت میں مومنی روح کے متعلق فرمایا کہ سبز پرندوں کے قالم میں رہتی ہے بہشت میں جہاں چاہتی ہے کھاتی پھرتی ہے میرے بھائیوں بس ایک منٹ میں خلاصہ کر دوں ان ساری روایت اور سارے مدامین کو سنانے کا مقصد ایمان والے کو جس کے ایمان ہے زندگی میں نمازیں ہیں اور تقوی ہے اور اللہ سے درنے والا ہے اور جو گناہ شنا ہوتے ہے تو تو باقی حالت میں زندگی گزارتا ہے انشاءاللہ جس دن وہ یہاں سے نکلا ایسی خوشوں میں اور مزوں میں ہوگا تو گھبرانا کہیں گا وحشت کہیں کی مایوسی کیسی اداسی کیسی اللہ عز بجل ہم سب کے ساتھ یہی سب معاملہ فرمائیں جو ابھی ایمان بالے کا ذکر ہوا ہے عدیث شریف میں اللہ ہم سب کو شہادت کی موت دے دنیا سے اٹھائے ایمان کے ساتھ اٹھائے ندامت والی موت سے بچائے و صلی اللہ النبی کریم و لآله و اصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمین